بلخصوص چونکہ آج ذکر فروق اعظم کا کرنا ہے کون فروق اعظم افضل البشر باد العمدیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو سب سے زیادہ مرتبے والا ہے اس کو فروق اعظم کا جاتا ہے یاد رکھنا صدیق کا پہلا نمبر ہے آہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق صدیق کا پہلا نمبر ہے عمر کا دوسرا نمبر ہے اور یہ عقیدہ ہم نے کسی خوشک ملا سے نہیں لیا یہ عقیدہ ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنایا یہ سن کے جمع ہو گئے آپ یہ عقیدہ علی المرتضاء سے لیا ہے یہ عقیدہ شیر خدا سے لیا ہے یہ عقیدہ دماد مصطفیٰ سے لیا ہے السوایک المہرکہ پڑو ابن جرمکی نے اس رواحیت کو نقل کیا حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں کہتے ہیں خیر حاضی العمہ بابن نبی یہاں ابو پکری و عمرہ علی المرتضاء کہتے ہیں کہتے ہیں نبیوں کے بعد مصطفیٰ کی عمت میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے ایک کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے ایک کو عمرہ فروق کہا جاتا ہے یہ عقیدہ کس نے دیا سارے بولو ذرا علی المرتضاء نے دیا ہے فرمایا خیر حاضی العمہ بابن نبی جی حابو پکری و عمر مجھے بتاؤ علی المرتضاء کہیں یہ فضیلت والے ہیں علی المرتضاء کہیں عمر فضیلت والے ہیں تو پھر تو آکھیں علی کا پہلا نمبر دو نمبری ہے کہ نہیں میں کہہ علی سے پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے علی سے پوچھو دوسرا نمبر کس کا ہے اور بتاؤں میں آپ کو یہ تو نگاہِ علی کے اندر عمر فروق کا مقام تھا کہ آپ نے کہا خیر حاضی العمہ بابن نبی جی حابو پکری و عمر لیکن ابو بکر کی نظر کے اندر جو افضل البشر باد الانبیاء ہے ان کی نظر کے اندر عمر فروق کا مقام کیا تھا پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا نبی کی نظر کے اندر عمر کا مقام کیا تھا یہ آپ کو صدیق اکبر کی بات کون صدیق اکبر دوستانِ محتشم لوگ اہلِ بیعت کی شان بیان انہیں پتہ پہلی پہے کٹھے ہوڑے نے میں کہتے ہیں ابھی آنے لگے نا اگلا جمعہ اہلِ بیعت کی عظمت ہم بیان کریں گے ہم صحابہ کی عظمت بھی گاجواج کے بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی عظمت بھی گاجواج کے بیان کرتے ہیں اس لیے ہمارے اندر دو نمری نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اندر بنافقت نہیں ہے ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے صدیق اکبر اب صدیق اکبر کا مقام کیا ہے نبی پاک نے فرمایا سب کے سانات کا بدلہ دے دیا ہے فرمایا ابو بکر کے سامن کا بدلہ میرا رب بتا کرے گا کون صدیق اکبر نبی پاک نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے کون صدیق اکبر جس کو نبی پاک نے اپنی آنکھ قرار دیا ہے کون صدیق اکبر جو غار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے جو مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے کون صدیق اکبر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پاس ہے ابو بکر کا ایمان ایک پاس ہے اس ابو بکر کی نگاہ کے اندر فروق اعظم کا مقام کیا تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا خیر امناس بادا رسول اللہ اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت فروق اعظم نے صدیق اکبر سے کہا خیر امناس بادا رسول اللہ اے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے دور کے اندر بھی یہ بات چلتی تھی کہ سب سے بہتر ہم میں صدیق اکبر ہے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تبیتو کہا خیر و ناس بابا رسول اللہ جب اتنا کہا تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا کہہ لگے عمر تیرے بارے میں مصطفیٰ سے سنا ہے تیرے بارے میں احمد مصطفیٰ سے سنا ہے اب جملے دیکھنا دوستان محتشم جس بندے کے دل کے اندر جتنے کی دے کی ترپ ہے سن کے جوم جائے گا پتا چلے فروق عظم کا مقام کیا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے کہا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے ماتالات شمسو سرور کائنات نے فرمایا انبیاء کے بعد کسی مرد پر کسی بندے پر کسی شخص پر سورج تلو نہیں ہوا جو میرے عمر سے بہتر ہو وا عمر تیرے مرتبے پر قربان جاؤں لوگ دفع ہو جائے تجھے بہترین مدینے والے نے کہا ہے تجھے بہترین جناب محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تیرا جو بغد رکھے وہ بہترین ہے تیرا جو بغد رکھے وہ کم ترین ہے تیرا جو بغد رکھے وہ گمدہ ترین ہے اے تو بہترین ہے یہ مدینے والے نے سند دی ہے اور مدینے والا کب لب کھولتا ہے انہوا اللہ واغیو یوہا جب رب بولتا ہے پتہ یہ چلا مدینے والے کا یہ کہنا ماتالات شمسو الاراجلن من خیر من عمرہ یہ قول مصطفیٰ کا تھا آڈر خدا کا تھا کون کہہ رہے ہیں